اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں نان گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ کڑھاؤ گوشت کے نام سے بھی جانتے ہیں بہت ہی مزید کی ریسپی ہوتی ہے اور فروز آباد کا کڑھاؤ گوشت بہت ہی فیمس ہے میں بلکل آثنٹک ریسپی بنا رہی ہوں اور جو کہ شادیوں میں باورچی بناتے ہیں نا بلکل وہی ریسپی ہے انہی کی یہ ریسپی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کیلئے آپ کو باہر سے کچھ بھی ایکسٹرا سے نہیں لانا پڑے گا گھر میں ہی جو مسالے ہیں اسی سے براکت تیار ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کے نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے کیسے بنانا ہے تو نان گوشت بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑھائی لے لینی ہے ویسے تو یہ ٹرڈیشنلی لوہے کی کڑھاؤ میں بنایا جاتا ہے لیکن ہر کسی کے پاس وہ کڑھاؤ آویلیول نہیں ہوتا ہے تو میں نے یہ سمپل اکڑھائی لے لی ہے اس میں 150 ایمیل میں نے مسٹر آئل ڈال دیا ہے کیونکہ نان گوشت کا جو مستر آئل میں ہی آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں تیل اچھے سے اگزم تیز گرم ہو جائے اس کے بعد میں آدھا ٹیبل سپون نمک اور دو تھی ٹیبل سپون پانی مکس کرنے کے بعد میں ہمیں تیل میں اس کو ڈال کر اچھے سے اس کو کور کر دینا ہے ایک منٹ کے لیے اس طرح سے ہم تیل کو فارل لیں گے تیل فارلنے سے آئل میں بہت سوندھا پانہ آجاتا ہے جس سے نان گوشت کا بہت اچھا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے اس کے بعد میں فلیم کو لو کر کے آئل کو نورمل ٹیمپریشر پر لینے کے بعد میں ہم دس پندرہ مکھانے ڈال کر اچھے سے کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اور انہیں نکال لیں گے اس کے بعد میں اسی آئل میں ایک میڈیم سیسٹ کی پیاز ہے جن کو سلائس کر لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اچھا سا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو جب تک کلر چینج ہو رہا ہے تب تک ہاف ٹیبل سپون حلدی ہے تین چار ٹیبل سپون پانی ڈال کر اسے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہاں ہماری جو پیاز ہے وہ اچھے سا کلر آ چکا ہے گولڈن تو اسے ہم نکال لیں گے بہت زیادہ ڈار کے کلر نہیں کیجئے گا اور اسی آئل میں ہمیں جو حلدی کا ہم نے پانی تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور گیس کی فلم کو ہائی کر دیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے ابھی کچھ گرم مسائلیں ہیں لونگ کالی میرش بادیان چھوٹی الائچی بڑی الائچی جاویتری دالچینی اور دو تیج پتہ ہیں ان سبی کو ہمیں آئل میں ڈال دینا ہے اور یہ ہاف کی جی میں نے گوشت لیا ہے بڑی کا اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ویسے تو یہ ریسپی آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس ریسپی کا جو آثنٹک طریقہ ہے اور یہ جو بنائی جاتی ہے وہ بڑی کے گوشت میں ہی بنائی جاتی ہے اور اس کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے گوشت کو کلر چینج ہونے تک اور اس کے بعد میں دو ٹیبل سپون بھر کر ہمیں اس میں لحسن ادرکہ پیسٹو ڈال دینا ہے اور اس کو ہمیں دو تین منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد میں یہ ایک بڑی سائز کی پیاس ہے جن کو بارک پر سلائز کرنے کے بعد میں ہمیں اس میں ڈال دینا ہے دھیان رکھی گا اگر آپ نانگوشت بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بہت اچھے سے ہمیں بھوننا ہوتا ہے اور اب میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹے کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں اس میں چوتھائی ٹیبل سپون لال مرچے ڈال رہی ہوں نانگوشت میں مرچے تھوڑی کم ہی استعمال کی جاتی ہیں اور یہ چوتھائی ٹیبل سپون پیلی مرچوں ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے نانگوشتے کا جو اوریجنل کرر ہوتا ہے وہ پیلی مرچے سے ہی آتا ہے یہ تھوڑے پیلے پن پہ بنتا ہے ہلدی کے کلر پر اور یہ تین چھا ٹیبل سپون ہمیں اس میں دہی ڈال دینا ہے لیکن دھیان رکھئے گا دہی کٹا نہیں ہونا چاہیے تازہ دہی ہونا چاہیے ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے قریب آٹھ سے دس منٹ تک بھوننا ہے پیاس سوفٹ ہو جائے اور یہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اب اچھے سے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے یہ بھون چکا ہے تو اب ہمیں اسے گلنے کے لیے چھوڑنا ہے آپ اس ریسپی کو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بالکل آثینٹک طریقہ بتا رہی ہوں جیسے ٹرڈیشنلی بنایا جاتا ہے تو وہ کڑھاؤ میں ہی بنایا جاتا ہے اسی لئے میں اسے کڑھائی میں بنا رہی ہوں تو مجھے تو اسے گلانے میں قریب ایک گھنٹہ لگ جائے گا اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو پھر گوشت جلدی گل جائے گا تو گوشت کو قریب 95% تک گلا لیجئے گا جب تک گوشت اچھا نہیں گلا ہوگا تو پھر کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا اب یہاں ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے جس کے لیے جاویتری ہے چوتھائی ایک چھوٹی الائچی ہے اور بالکل چھوٹا سا ٹکڑا نا ہمیں جائے فال کا لے لینا ہے ڈیر ٹیبل سپون کاجو ہے اور جو ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا وہ لے لی ہے اگر کاجو آپ فل پیس لے رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ آٹھ کاجو لے لیجئے گا ان سبی کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گرائنڈنگ جار لے لینا ہے اس میں ان سبی چیزوں کو ہمیں ڈال دینا ہے بالکل تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ون بائی فورت کپ کے قریب اور جو جار ہے اس کو ہم کور کر دیں گے اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے جس کے لیے میں نے یہاں اپنا اگاروں کا پرسنل مکسر گرائنڈر لے لیا ہے بہت اچھا مکسر گرائنڈر ہے اگر آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہاں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ بلکل بن کا تیار ہو چکا ہے دیکھیں اگدم باریک سا ہمیں پیسٹ بنانا ہے بلکل بھی موٹا نہیں ہونا چاہیے تو ابھی ہمیں اسے سائٹ میں رکھ دینا ہے یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لے لیا ہے اور یہ دیر ٹیبل سپون قریب کوکونٹ پاورڈر ہے گری کا برادہ اور چار ٹیبل سپون دہی ہے یہ تازہ دہی ہے ان دونوں چیزوں کو ہمیں دہی میں ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے ان دونوں کو ہمیں دہی میں ملا کر بھگو کر رکھنا ہے قریب دس منٹ کے لیے انہیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو دہی میں دھنیاں ملاتے ہیں اس سے دھنیاں پھول جاتے ہیں اور سالر میں ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اگر ضرورت ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیجئے گا میں نے ایسے ہی مکس کر دیا ہے دس منٹ کے لیے سے ہم چھوڑ دیں گے اب یہاں قریب ایک گھنٹے کے اسپاس ہو چکا ہے تو ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے ایک بار گوشت کو چیک کر لیجئے گا ابھی پانی ہے تو اسی ٹائم پر ہمیں اس میں دہی اور جو دھنیاں کوکونٹ پاورڈر ہم نے مکس کیا تھا وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اب ہمیں گیس کی فلم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں بھونتے رہنا ہے گوشت کو گلنے کے بعد میبھی دس سے پندرہ میٹ تک ہمیں اسے لگتار ہائی فلم پر اس کو بھوننا ہوتا ہے تب جا کے جو نانگوشت کا اوریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے آئل سیپریٹ ہونے کے بعد میں ہم نے جو وائٹ پیسٹ بنا کر تیار کیا تھا فرائیڈ اونین کا اور کاجو کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں بھونتے رہنا ہے ایک دم اچھا سا دانہ نہ دکھنے لگی تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے اور قریب پندرہ میٹ تک میں نے اس کو بھون لیا ہے کلر چینج ہو چکا ہے اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم نے جو مکھانے فرائی کیے تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور لاسٹ میں تھوڑا سا آپ کیولا وارڈر ڈال دیجئے گا ایک ٹیبل سپون قریب اور ان کو اچھے سے مکس کر دیجئے گا اور بس ماشاء اللہ سے ہمارا بہت ہی مزیدہ خوشبودار نانگوشت بن کر تیار ہے ایک بارہ پس ریسپی کو ضرور شائع کیجئے گا